ابن رشت کا پورا نام ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشت تھا یہ 14 اپریل 1126 کو گرتبہ اندلس میں پیدا ہوئے ابن رشت کو پڑھنے کا بہت شوق تھا ان کی زندگی کے دو دن ہی ہیں جس میں انہوں نے کتابیں نہیں پڑھیں ایک دن جس میں ان کی شادی ہوئی اور دوسرا دن جس میں ان کے والد کا انتقال ہوا انہوں نے فلکیات، اسٹرانومی، قانون، فلسفی، میڈیسن، فیزیکس پر کئی کتابیں لکھی لیکن اصل وجہ شہورت فلسفی اور میڈیسن ہے انہوں نے افلاتون، بطلی موس، جالی نوس، فارابی اور ابن سینہ جیسے فلسفرس پر ریسرچ کی مگر ان کا اصل ورک ارسطو پر ہے ان کو ارسطو کا سب سے بڑا فین بھی کہا جاتا ہے نیچر کو کسی نے سمجھا ہے تو وہ ارسطو ہے اور ارسطو کو کسی نے سمجھا ہے تو وہ ابن رشت ہیں انہوں نے ٹوٹل ایک سو آٹھ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے سورج کی سطح کے دبوں یعنی سن سپورٹ کو پہچانا اور اس پر دنیا کو ریسرچ فراہم کی یہ دنیا کے پہلے حقوق نسوہ ومیز رائٹ کے علم بردار ہیں اور انہوں نے یہ علم ایک ہزار سال قبل بلند کیا تھا جب عورت مرد کی جائیدات تصور کی جاتی تھی حکومت، عدلیہ، انتظامیہ سب جگہ مرد ہی مرد ہوتے تھے ان کی اس روشن خیالی جررت، ذہانت، شہرت سے دربار میں موجود دیگر لوگ ان سے بہت حسد کرتے اور انہوں نے ان کے خلاف مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور نئے خلیفہ ابو یوسف یاکوب البنصور کو ان سے بزن کیا اور کفر کا فتوہ لگایا کہ یہ مرتیت ایتیس ہیں خلیفہ نے ان کو شہر بدر کیا اور ان کی ساری کتابوں کو جلا دیا سوچے کہ ابن رشد پر کیا بیٹی ہوگی وہ کتنے قرب اور صدمے میں ہوں گے جو بچپن ہی سے کتابوں سے محبت اور جنون کی حد تک پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتے تھے کچھ سالوں بعد خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کو عزت و اعترام سے واپس دربار میں لیت ہوائے مگر انہوں نے بہت دیر کر دی اور ابن رشد چند ہفتوں بعد ہی پین دسمبر 1198 کو انتقال کر گئے مسلمانوں کی بدقسمتی کے انہوں نے ان کو نہیں اپنایا اور یورپ نے ان کو اپنا لیا ان کو ایورو ایس کا نام دیا ان کی حدمات کے ایورو ایس ایک پلان کو بھی ان کے نام سے موسم کیا گیا ان کو بابا اے میلیسن بھی کہا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی